نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت کلِ ایمان نعرہِ حیدری نعرہِ سلوات مالکِ قینات تو حقوں عبادت شاد رکھے دعا سارا وستِ منزی ہے لیکن آمین تھوڑے بنا کیے مالک تو حقوں عبادت شاد رکھے ویڑے ہو جہیں تا قیامت عبادت شاد رہا ہوئے جتا حسین بادت شادہ ذکر دکھے میرے بھائی دا یہ فرشیدہ اپنے بارگاہج قبول فول یہ ذکر دا نعم البدل مالک کو عجرِ عظیمت آفر زبان و دیانج مزید برکت آفر اور مالکِ قینات ایکو قہن دا مہتاج نہ کرے مرحومین درجات بلند فرم سارے اندوائیں دی قبولیت وستِ با آوازِ بلند سلوات ڈوجہ ڈھائی باندی میں پڑھنے میں جڑا میرے رو دہ دانیوں بولنا کرے میں پڑھن دی حسرت صرف مہرمی چپوری کریں گا جل ساندھا مزاک کے لنا میں صرف اور صرف حاضری کیونکہ اس حریم وریا نہیں اس حریم مکانے جڑا اصلا پھوڑی بچھاؤں اے مکانی بڑھنے جڑا اے پھوڑی بچھاؤں میں اصلا مکانی بڑھنے تصحیح میں اپنی آپ ہی کرنی ہے جو میں اپنا قبر جواب دیونے نہ میں کہیں بید دیونے تو نہ میں کہیں گو کج آکھنے قبر جس صرف اپنی جواب دیونے جو میں کڑے کردار دا مالے کھا شیعہ سلام وانا سوک شیعہ بڑھن کے رکھاؤں وانا بھون موک جنہ دا عقیدہ میرے نہ رل دے میں نہ روحی بولے دے بس یہ تھی میں نڈبان دی پڑھنے جتنے ہی بیٹھن میں سارا کھول اجازت گھن کے اٹھاں کیونکہ میں لڑکے نہ اٹھاں اجازت گھن کے اٹھاں جو ایسے انداز نلڈیوٹی ادا کروں جو لوگ ساڑے نائی چنگے طریقے نلچاویں انتصار بزرگان دے نائی چنگے طریقے اصلا انہ دی سال سباب بستے بدے پڑھتے ہیں مالک انہ دے مزید درجات بلان فرماتے ہیں چونکہ میرے بعد کافی پڑھنے لے بیٹھن کروڑ ہندر دے اچھے ہیں جنہ کو ٹائم دیئے نہیں بھلانے ٹائم پرزن تچنگا پرزن انہ دنیا دے بیچ ذکر شبیر ہر جاہتے کیتے ہیں ہر ٹائم کیتے ہیں ہر ٹائم دے زاکر سلوات پڑھو میں ڈیوٹی دا گا زاکر دہر آگے انباسی تھے میں ہکڑیڈ بندی پڑھنا چاہوں کہ چاچا چاچا گدی آلے کو مالک جنہ کی دیراز کرے ہی دی چونکہ زاکر ہم کو کجھ نہ کجھ ہے جلے جملہ دین دے تھے وہ زاکر کو تھوڑا جیو مزید اضافہ کرنا تھا زاکر کو اپنی مرضی تھے پانچ ساتھ میٹے پڑھنے ہو تاکہ وہ جتنے سوچ کے آئے وہ اتنا ہی پڑھا ہی توجہ ہے میرے پاس شمر نے آکھیا فاؤ جبنی کو بسم اللہ خرام مارے گین بھرا مارے گین پتر مارے گین خطری جی جلے چپ کر گئے ہو بھیڑی دے سامنے بھراوان دیا لاشاں پہیاں ہیں ماوان دے سامنے پتران دیا لاشاں پہیاں ہیں دیدیاں ہی میں کھڑی ہیں ہی میں لگ دے کجھ نہ ہوگا کمی نے گھوڑا دولا ہندہ ارادہ کی تے بائے کمی نے جڑی ہے ہکل ماری ہے بزرک جڑی انداز نہ پڑھ دے مالے کنہ دے مزید درجات بھلا او پڑھ دے آئین شمر نے آکھیا فاؤ جبنی کو بیا تھی دے لا تنگے اکمینا دے چار چار کو دینہ گھوڑا تے سادی مویا نال بھی جنگ چار کو دینہ گھوڑا تے سادی مویا نال بھی جنگ باندھ دیا ہوں گھوڑا چار سترہ چوتھی ستر تے جنگ توجہ ہو سی ہاں جا درور آسا کمینا درساؤں گھڑا دول میں جڑا حال پاکی کر رہی اکمینا دے کل دوہر ویلے جڑا لاش بھیڑا دو آبھین حسین دی لنگے تُسا اتنیل لاش پامال کرو بی بی ویر سنیا نا بسم اللہ کرا تُسا اتنیل لاش پامال کرو بی بی ویر سنیا بسم اللہ بسم اللہ کرا تُسا اتنیل لاش پہچان باکی ہے مائے چاندہ کال بھیڑ بھیڑا گلے دی رہا بارے سالی کو بارے سلل پھر سارے کھوڑے آلہ جا تھا آئین کنن دے سنبھا دے نال نالا ہے کھوڑے سوار سوار تھا آئین انہا کمینہ تَوڑا وردہ ایرادہ کیتا ہے چاند بندے سامنے آئین آئین پہ غیر آتا ساکو سنیا آلہ ساری ہائی خاندان دے بندے آسا ہور دلاش تَوڑے نبھا جانے سوڑے ایک کمینہ دے چاہی نہور دلاش ہور دلاش ہور درشتے دار چاہیے برائر دلاش برائر درشتے دار حبیب دلاش حبیب درشتے دار نائے سمجھا لاشا چوڑی دیا رہیے لچپ کارک دہ دی رہیے لی دی دی لاشا چوڑی دیا رہیے لچپ کارک دہ دی رہیے حسائے دی بھے اس میں لکھا رہا نیٹ باندھو ٹو میں نت کر آیا بات کمینہ ایرادہ کیتا ہے ہور کھولے بھجا چاند بندیاں سامنے آئے نوپے غیرہ تسا کھو سنیاں ایرادہ کلابیاں خاندام دے بندے آئے اسا یا باز دلاش تے دھوڑے نہ بھجن ڈے سو ایک کمینہ دے چاہیے یا باز دلاش کون جڑے لفظاوڑو مہند کی دیم دے کی میرے پاس چاہیے لیا باز دلاش اب باز دلاش چینجن لیکن باز دلاش نہیں چوی دی جڑا بار بار کو جڑ کیتنے غازی دلاش کبی ہے کٹیاں یرگ جوابار پی آدھی ایمہ کنانے وہ میں نہیں ویڈا آنکھیں مول بنی این دیا آدھے مطال سائل آنکھیں نہیں نکنا دی توجہو کون نہیں وہ میڈی گربتگاہ کی تغازی نہیں احساس کم بھی اپا دلاش آدھے مہ کو کبارے نبی دے چھوڑ دے وہاں ممبر مدید لالا جنک کر رہا اگلا باندھنا پڑ دا وفات حرفان دے باز اور فرمے دے آئے جڑے بیلے کئی دفع چاہیے نا دی دلاش جو نہیں چوی جی سارا اینڈا ایک بہے دو ڈٹھے آئے ایک بندہ آگناواد کے لادے میں مشورہ دے جڑے نال کا دی دلاش سارے نال لگی جو کیڑا مشورہ آدھے ساری دید کی حسائن دنہ و کر سدایس آؤ جلو اندھی مندت کریں دے جڑے اوہ کم دیل سی اندھا وفات آر بھی رہائے اوڑ رہو لے جدین چمندر بڑھاوے اتھا آئے جتاں غریبے کربلا دی لاش کدما دے مدھا مارانے مولان ساری زندگی تے نال لکر سدایس ایکو آگنا دے نال لگا جلے اپاس دے حکم دے مطابق اے اتھا آئے اتھا آئے دے سار پوری دلاش اٹھئے بہی و دھائی کڑا ہے آدھے کھنے لگا ہوا نگالی آنا نکے گائے لیا و ناظیر قلو شرمائے ایلی دید موسیقی